کراچی میں مارچ کے مہینے سے کرونا وائرس کے بچاؤں کے لیے لوگ ڈاؤن جاری ہے اس دوران تمام اسکول بند ہیں ان میں سے ایک اسکول ایسا بھی ہے جس نے کرونا متاثرین کے لیے اسپتالوں میں جگہ کے قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اسکول کو اسپتال میں تبدیل کر دیا سکول میں قائم اسپتال سے مطالق رپورٹ دیکھتے ہیں محمد محسن کی شہرقائد میں کرونا وائرس کی بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اسپتالوں میں جگہ کے قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فاتمیہ اسپتال نے فاتمیہ اسکول میں آرزی اسپتال قائم کر دیا اسپتال انتظامیہ کہتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند اسکول کا اس سے اچھا مسرف نہیں ہو سکتا اسپتال تو ہمارا بہت کنجسٹڈ ہے بہت چھوٹی جگہ ہے تو ہم اسکول کی عمارت ہمارے پاس یہاں پر سات آٹھ سکول ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک اسکول کی عمارت کو جو ہے جو سب سے زیادہ موضوع نظر آئی وہ یہی عمارت نظر آئی کہ یہاں پر آسانی سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اس لیے اسکول کو پھر اندخاب کیا پارزی اسپتال میں ابتدائی طور پر ساٹھ بستر لگائے گئے ہیں جن میں کرونا کے مریضوں اور مشتبہ مریضوں کے لیے الگ الگ وارڈز قائم کیے گئے ہیں کی آکیزن سیچوریشن کو مانیٹر کر سکیں اور اسی درمیان میں آپ کا بیڈ ارینج ہو جائے اور آپ شفٹ ہو جائیں لگ سڑکوں پر ڈیتھ ہو رہی تھی لوگوں کی سو یہ ایک ٹیمپریری فیسیلٹی ہوگی وہ مریض آئیں گے سٹیبلائز ہوں گے اور یہاں سے شفٹ کر دیے جائیں گے تاکہ وہ ڈیٹوری ایٹ نہ کر سکیں تو یہ ایک بہت اچھا قدم آئی ایم آئی کی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آرزی اسپتال میں نادار افراد کا مفت علاج کیا جائے گا دنیا کے بائیس تیئیس کنٹریز میں آئی ایم آئی جو ہے ہیلتھ سرویسز پروائیڈ کر رہی ہے اور اس میں کوئی رنگ و نسل یا کسی مذہب یا کسی سیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری فیسیلٹیز ہیلتھ سرویسز سب کے لیے ہوتی ہیں اور یہ یونٹ بھی سب ہی کے لیے ہیں طبی ماہرین کہتے ہیں بہت سے لوگ صرف اسپتالوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے جان سے جا رہے ہیں ایسے میں آرزی اسپتال کا قیام کو صدقہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند اسکول کی عمارتوں کا اس سے بہترین مسرف ہو ہی نہیں سکتا اگر دیگر اسکول بھی اس کی تقلید کریں تو کرونا متاثرین کے لیے جگہ کی تنگی کا مسئلہ بہت سنو خوبی حل ہو سکتا ہے کیرممنٹ سلیم علی کے ساتھ محمد محسن جی ٹی وی نیوز کراچی